اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹوڈیز ایڈے کچن کا آنر آج میں آپ کو فرنچ بگٹ بنانا سکھاؤں گا اس کو عام طور پر فرنچ بریڈ بھی کہا جاتا ہے یہ یہاں پر سعودی عرب میں بھی اور ویسٹر کنٹریز میں بہت کامن ہے اس کو جنرلی چائے کے ساتھ یا صبح ناشتے میں جس طرح ہم بریڈ یوز کرتے ہیں اس طرح کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی گالک بریڈ آپ بنا سکتے ہیں اس کی آپ برگر وغیرہ بنا سکتے ہیں تو آئیے اب اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو کرنلی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا فرنچ بریڈ روز یا فرنچ بگٹ بنانے کے لیے ہم نے جو دو تیار کر رہی ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کپ پانی لیے ایک ٹی سپون ہم نے انسٹڈ ییسٹ لیے 30 گرام ہم نے بٹر لیے ایک ٹی سپون نمک لیے ایک ٹی سپون ہم نے چینی لیے اور دو کپ ہم نے میدہ لیے جس کو ہم نے اچھی طرح چھان لیے جائے یہ پانی ہمارا نیم گرم ہے تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکزیکٹ ہماری ایکنی کونٹیٹی یوز ہوگی پانی کی ابھی میں سارے انگریڈیٹس میں ڈال دوں گا اس دو کی کنسٹنسی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سے یہ نرم ہوتی ہے زیادہ سخت نہیں ہوتی لیکن ایکزیکٹ میں بتاؤں گا جب ہماری دو ریڈی ہو جائے گی ابھی میں آف کا پانی ڈال رہا ہوں سارا نہیں ڈالتا بعد میں کنسٹنسی چیک کر دے تو پھر دوبارہ پانی ڈالوں گا میں دو مکسر میں بنا رہا ہوں آپ آف سے بھی بنا سکھتے ہیں تو تین سے چار منٹس کو ہلکی سپیڈ پہ اور پھر تین سے چار منٹس کو تیز سپیڈ پہ چلائیں گے پانی تھوڑا سا اور ڈالیں گے پانی تھوڑا سا اور ڈالیں گے اگریبا چار سا پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ اس کو تیز کر لیں گے تو دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں دو جس سرکس پہ رکھنی ہے اس پہ پہلے تھوڑا سا آف خوشک جو میرے رہے وہ سپرنکل کر رہے اب اس کو تھوڑا سا آنے دو کو مسل لیں گے تو جب آپ کی ڈو کا ٹیکسچر ہے وہ اس طرح ہو جائے کہ سٹکی ہو جائے اور آپ چیک کر لیں کہ جب میں اس طرح پھٹنی نہیں چاہیے تو آپ سنجھیں آپ کی ڈو ریڈی ہے تو آپ اس کو ہم تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے ریس لیں گے تو کسی بھی باؤل میں اس کو رہ دیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا اس میں تکریباً پیڑا رکھنا ہے وہ تکریباً آپ ساٹھ سے ستر کے لیے اور تھرٹی منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں ڈو کو رکھے ہوئے تقریباً تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں اب اس کو نکال لیتے ہیں جو رول کے سائز کے لیے پیڑا رکھنا ہے وہ تقریباً آپ ساٹھ سے ستر گرام پر آسکتے ہیں اور جو بگت کے لیے رکھنا ہے اس کو ہم تقریباً 120-130 گرام پر رکھیں گے یہ نہیں ہے اس سے ڈبل ہوگا اس دو سے ہم تقریباً چار پرینک بریڈ روز بنائیں گے اور ایک بگت بنائیں گے موسیقی 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 تو تقریبا 20 میں سے ہو جائے ہیں ابھی ہم نے جو پروسس پہلے ہی کیا تھا اس کو سیم کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور اسی طرح دوبارہ اس کو کولڈ کر لیں گے تم پوچی شیبرن وارے مzer german مقابل رولز ہم نے رڈی کر لیے ہیں اس کو بھی اسی طرح اس پر ہم نے پہلے ایک رول بنائے تھے اس کو اسی طرح رول کر لیے ہیں جس پین میں آپ نے بیک کرنا ہے اس میں وایل تھوڑا سا برش کر لیے ہم نے پین کو اس پین کے اندر رکھ دیں گے ہوڑا سا ڈسٹنس سے رکھنا ہے کیونکہ ابھی یہ نیرائز بھی ہوگی اسی طرح اس کو بھی اندر رکھنا ہے ابھی ان کو تقریباً ہم ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے تاکہ یہ رائز ہو کے ڈبل ہو جائیں اس کے بعد بھیک کریں گے تو ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ یعنی سوا گھنٹہ ہو جو گے ابھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ چکنا تبردست یہ پھولی گئی ہے تقریباً ان کا سائز گیا ہے وہ ڈبل سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو ابھی ان کو ہم کٹس تگاہ لیں گے زیترہ اس کو بھی اس کو ڈائیگلنس کٹس لگائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑک دیں گے تو اوون ہم نے تقریباً 200 پہ اس کو پریٹ کر لیا ہے تو اس کو ہم تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے بیگ دریں گے پانی کھوڑا سا چھڑکیں گے اور اس طرح کے کوئیپس ابھی برتل لے کے اس میں پانی ڈال کے اس کو نیچے رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو بیگ کرنے کے لیے رکھیں گے ہم نے تقریباً بیگ کرتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہے زبردست دیکھ ہو گیا ہے اور کلر بھی پروپر گولڈن آگیا ہے بہت اچھا کلر آگیا ہے رینچ بریڈ روز یا بھگیٹ کا ایک سائن ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی سافٹ ہوتا ہے اس طرح دیکھیں اندر سے بہت ہی سافٹ ہوتا ہے چیک کرتے ہیں کہ یہ اندر سے بھی سہی کوک ہو گیا ہے کہ نہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اندر سے سافٹ اور اوپر سے کرسپی دیکھیں ماشاءاللہ نیچے سے بھی پروپر کک ہو گیا ہے کتنا زبردست کلر آیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی اندر سے کتنی سافٹ اور اوپر سے کرسپی ہے تو اس کو آپ اپنے پاس تقریباً دو سے تین دن کے لیے کسی بھی چھوپر میں ڈال کے اس کو بند کر گرہ دیں تو اس طرح سیو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ فرنک بریڈ روز اور بھگیٹ کی ریسپی اچھی لگی ہو تو کانڈی ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آخر میں اپنا اپنے آس پاس والوں کا اپنے عزیزوں تارک کا خیار رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور کانڈی ہمارے ویڈیو سے اگاہ کرتے رہیں اللہ حافظ